مگر جس طرح حامد میر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ معاملات عدالت کے اندر چلے گئے تو یہ بھی ممکن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن نہ لڑ پائیں اور اگر میاں نواز شریف لیچ سے جیل کے اندر ہوں تو پھر آپ کی کیا رائے ہے کہ کون لیٹ کرے گا پی ایم ایل این کو اور اگر مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں تو ان کا بیانیاں تو شباہ شریف صاحب سے بڑا فرق ہے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ پاوجود تمام باتوں کے یہ ساری باتیں ان کے بغیر میاں نواز شریف کا وطن واپس آنا ممکن نہیں تھا یہ چیزیں ظاہر ہے پہلے سے سیٹل ہوتی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف آ کس روٹ سے رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب میں رک رہے ہیں وہاں ان کا حکام سے ملاقات کر رہے ہیں وہ ابو زبی جا رہے ہیں تو یہ ساری آپ ذین میں لائیں کہ انیس سو چھے سی میں محترمہ بینظیر بھٹو آئی تھی تو وہ پہلے امریکہ گئی تھی پھر روس گئی تھی پھر پاکستان آئی تھی تو اس سے تاثر یہی ملا تھا کہ انٹرنیشنل پاورز نے تو انہیں ایکسپٹ کر لیا ہے اب دیکھیں پاکستان کی جو نیشنل پاورز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیسے انہیں قبول کر دیا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا میرا یہ خیال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یکہ و تنہا ہے اس وقت جو پی ٹی آئی ہے اس سے لڑائی کے بعد کوئی سیاسی قوت ان کے ساتھ نہیں کھڑی تو انہیں بھی اپنی پیڈیبلیٹی کے لیے ملک کو چلانے کے لیے کسی سیاسی قوت کی ضرورت ہے اور دوسرا پیسوں کی پاکستان کو ضرورت ہے اور پیسے جو ہیں وہ دوسرے ملکوں نے دینے ہیں وہ کسی نہ کسی شخصیت کو جو اکنامک ایجنڈا لے کے آئے گی ان کو دیں گے اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو ہے نواز صریف اس معاملے میں سارا کچھ سیٹل کر کے آ رہے ہیں موسیقی